سلام لیکو میری یوٹو فیملی کیسے آپ سب میدے خیریت سے ہوں گے آپ سب کو خوش رکھیں گے ساری خوشیاں دیں آمین سم آمین تو ابھی میں بنا رہی تھی کون سوپ مین کا چلی آپ کو ریسپی دیتی ہوں بلکل ایزی میتھرڈ سے بناوں گی ایزی پر بناوں گی تو چلی آئیے ریسپی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں نے چیکن بوائل کی بوائل کرنے کے بعد اسے ریشہ ریشہ کر لیا ریشہ کرنے کے بعد اسے رکھا ہم نے اور وہ جو یغنی تھی میں نے اسے چڑھا دیا تھوڑا پانی ڈال کے ہماری یغنی ہو رہی ہے تو بس اب یغنی پکنے کے بعد ہی ہم نے ریشہ کیوی چیکن ہے یہ اس میں شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اس میں نے شامل کی اور اسے تھوڑی دیر پکائیں گے اور اسے کون کو بھٹا سٹا کہتے ہیں اسے باز لوگ تو اسے میں نے بوائل کر لیا اور اسے ہلکا سا کوٹ لوں گی کوٹنے یا چٹو بٹے میں اور یہ آپ گرینڈ کر لیجیے ہلکا سا دردرہ سا تو بس اور پھر اسے آپ مکس بھی کر سکتے ہیں علیدہ سے رکھ سکتے ہیں باز لوگ پسند کرتے ہیں باز لوگ نہیں کرتے تو اس لیے میں ڈالوں گی نہیں ساتھ رکھ دوں گی اگر کوئی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے اور اس میں سوہے سوچ ڈالوں گی چلی سوچ ڈالوں گی اور یہ سرکا ہے چلی سوچ میں پہ آویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس ہے تو ڈال دیجئے نہیں تو کوئی بات نہیں اور ہمارا ہماری یخنی جو ہے وہ پک رہی ہے اس میں ون ایگ لوں گی ون ایگ اس میں شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سردیاں آ رہی ہیں جیسے فلو ہوتا ہے اور سردی سے محسوس ہوتی ہے تو آپ بنائیے بلکل ایزی میسٹر سے بناؤں گی چلی سوچ میں پھٹیں گے اور اسے چھکر کو پھٹیں گے اور اسے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس میں شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چمچہ چلاتے رہیں گے چمچہ چلائیں گے تاکہ اس میں لمس نہیں بنیں چکن کے ساتھ ہم ایک کو پکائیں گے اور تقریباً ون ٹیبل سپون میں اس میں کالی مرچے شامل کروں گی کالی مرچے اور نمک اور تقریباً ون ٹیبل سپون اس میں نمک شامل کروں گے اور بس یہ دیکھئے ماشا لہجر پڑ ریٹی ہو گیا اب میں اس میں تقریباً تھری گلاس میں نے دیا ہے پانی اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون کان فلور ہوں گے اب مرضی یہ تیم بھی لے سکتے ہیں تو میں دو ٹیبل سپون ہوں گے یہ دیکھئے اس سے میں نکالتی ہوں آپ اس میں دیسی چکن بھی شامل بنا سکتے ہیں دیسی چکن سے بھی دیسی انڈے سے بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے کان فلور لیا ہے تقریباً تھری ٹیبل سپون اور اب اسے اچھے سے گھول لوں گی تاکہ اس میں کوئی لمس نہیں بنیں اور یہ دیکھئے تو آپ تو اسے اچھے سے گھول لیں گے گھولنے کے بعد اس میں شامل کر دیں انڈے کو ہم نے اچھے سے یخنی میں پکانا ہے تاکہ کچھاپن نہیں آئے سوپ میں اس میں شامل کر دیں اگر آپ کو کم لگے کالی مرچے تو آپ تھوڑا سا اور بھی ڈالی جئے آپ اپنے پسند کے کارڈنگ کم زیادہ کالی مرچ سے شامل کر دیں مجھے تھوڑی کم لگیں تو تقریباً ٹیبل سپون اگین اس میں شامل کر دیں بس اسے پکتے کی دورانی ہم تھوڑا تھوڑا کر دیں کون فلور ڈالیں گے سوپ کو گھڑا کر دیں مل Anybody ملت Several ہم خمال بی dynasty ملت ملت من